پاکستان کے مختلف رنگ ہیں ہر رنگ کی اپنی خوبصورتی ہے یہاں کی ثقافت اور پہچان کافی ساری چیزوں سے ہے میرا نام عبدالحی ہے اور میرا تعلق ماتلی ڈسٹرک بدین سندھ پاکستان سے ہے میں عجرہ کا کام بچپن سے کرتا آ رہا ہوں اور یہ میں نے کام اپنے والد صاحب سے سکھا ہے یہ سندھ کی ایک روایت میں شامل ہے اور یہ میمان نوازی میں بھی شامل ہوتی ہے میمان جو بھی ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو گفٹ کے طور پر ہم جو ہے عجرہ پہناتے ہیں اور یہ جو ہے آج کل پہچان جو ہے یہ پورے پاکستان میں عجرہ کی ہو چکی ہے لیکن یہ پوری دنیا میں بھی جا چکی ہے اور اس عجرہ کے جو ہے سولہ اسٹیپس ہوتے ہیں مارکیر سے کپڑا آتا ہے اس کو بعد پھر ہم نے اس کو جو ہے خمب اس کو کہتے ہیں بٹھی پہ چڑھاتے ہیں اٹھالیس گھنٹے یہ بٹھی پہ رہتی ہیں اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ساج میں ڈالتے ہیں یہ ایک تیل ہے اس سے نکالتے ہیں ہم اس کو ساج کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک رنگ سے نکالتے ہیں اس کو ہم کسائی کہتے ہیں کسائی کے بعد جو ہے یہ پانچھویں سٹیپ پہ یہ آتی ہے عجرہ کی آؤٹ لائن یہ آؤٹ لائن دونوں سائیڈ پہ کی جاتی ہے اس کے بعد اس کو فلنگ کیا جاتا ہے جس کو ہم کٹ کہتے ہیں یہ بلے کلر لگایا ہم نے اس کے بعد پھر اس کو ہم نے پھولی کہتے ہیں یہ جو وائٹ پھولی لگی ہوئی ہے یہ لگائی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ہم نے ریڈ لگایا ہے جس کو ہم کھڑ کہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے تاکہ اپنی جگہ پہ رہے پھیلے نہ تو اس کو ہم نے چاول کے چھلکے سے اس کو بند کر دیا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے بلیو میں ڈالا ہے اس کو ہم کل کہتے ہیں کن دینے کے بعد اس کو پھر ہم نے دھلائی کی جس کو ہم بچھر کہتے ہیں بچھر کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو علیجر میں رنگ آئے جس کو ہم دو سو چالیس ڈگری پہ رنگ دیتے ہیں جو وہاں پہ ہم نے جو ریڈ لگایا تھا وہ یہاں پہ ظاہر ہو گیا ہے اس کے بعد کونٹ کی جو لیڈ ہے اس میں سے ہم اس کو پانی میں ملا کے نکالتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو ہم دھلائی کرتے ہیں دھلائی کرنے کے بعد پھر ریڈ لگاتے ہیں ریڈ لگانے کے بعد دوبارہ پھر اس کو بلو میں ڈالتے ہیں بلو میں ڈالنے کے بعد پھر ہم جو ہے اس کو تیاری کرتے ہیں یہ مکمل سولہ اسٹریپ پہ تیار ہوتی ہے اگر یہ ارجنڈ بھی ہم بنائیں تو اس کو تقریباً ایک مہینہ لگ جاتا ہے یہ ہوتی ہے اجرک جو اوریجنل ہے اور یہ دونوں سائٹ پرنٹیڈ ہوتی ہے اس کی ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ یہ اجرک جو ہے یہ صدیوں سے آ رہی ہے یہ اس کی نشانات جو ہے مون کے دلوں سے بھی ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد یہ جو اجرک پہلے جو بنتی تھی اس میں تو ہمارے جو بڑے بزرک تھے وہ اجرک بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو کپڑا بھی خود بناتے تھے اس کے بعد پھر رنگ دیتے صرف بلیو کلر میں رنگ دیتے تھے جس کو عربی میں اجرک کہتے تھے یہ اجرک جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ اجرک چلتے چلتے پھر جو ہے اجرک بن گئی اجرک کے اقسام جو ہے تقریباً کوئی پہلے تو ایک ہی اجرک بنتی تھی جیسے صرف بلیو اجرک ہوتی تھی اب اس کے مختلف نام ہیں جیسے چکی والی جلیب والی چھلو ککر ہانشو اور بھی مختلف نام ہیں ان کے پہلے اجرک صرف اوڑنے کے لیے کام بھی کرتی تھی اب جو ہے ہم نے اس کے بہت سی زیادہ چیزیں بنا دی ہیں جیسے کہ لیڈی سوٹ وغیرے میں جو ہے اجرک میں شیٹ اس کا دھپٹا اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ہم نے جو ہے فلور کشن بھی بنا لیے ہیں اور رلی بھی بنا دی ہے اور یہ جیسے ٹکوزی رکھی ہوئی ہے ٹکوزی بھی ہم نے بنا دی ہے اس کی اور اس کے جو ہے والیڈ بھی بنائے ہیں ہم نے تو اس طرح مطلب کہ ہم نے اس کو جدی طریقے میں لے آئے اور ان کی میں نے کافی لوگوں کو بچوں کو ٹریننگ بھی دی ہوئی ہے اور اس میں مطلب کہ پنڈی آرٹ کانسل ہو گیا کراچی آرٹ کانسل ہو گئی ایسے اداروں میں میں نے ٹریننگ بھی کروائی ہے اور ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ کام بننا ہو اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو کام کو جاری رکھنے کے لیے اپنے اور بچوں کو سکھانا چاہتا ہوں اور تاکہ جو ہے یہ کام بننا ہو جائے یہ کام چلتا رہے لیکن آج کل جو عجر کا کام ہے وہ پیچھے جا رہا ہے کیونکہ آج کل جو ہے اس پہ گورنمنٹ کوئی اتنا توجہ نہیں دے رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اس میں جو ہے ہمیں زیادہ میں زیادہ جو ہے گورنمنٹ ہمیں پروموشن کرے عجر کا ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور یہی ہماری پہچان